لوگوں کو ایک طرح سے بےکوف سا بنایا ہے اس کا وہ انجام بھی دیکھ رہے ہیں پیسٹوں میں تھا پچھلے بار وہ بھی ہٹاتے ہیں نیاغ کچھ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا سہی ہو گیا ووٹ چاہیے تو اتنی بےکوف تو کوئی بھی نہیں ہے آداب ناظرین نشمی آپ سبی کا خیر مقدم ہے اور میں ہوا بل ساگر ہمارے ٹیم جو ہے لے میں پہنچے ہیں کا سنم موجود ہے ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو سنم صاحب سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں جس طرح سے خطے لداخے کچھ ایشیوز کو لے کے مانگ کو لے کے دی جس میں سٹیڈ ہوت ہو سکش دوڑ ہو لداخ کے جو پروٹیکشن کے بارے میں کافی دینوں سے جو ہے آپ بھی ہنگر سٹائک پہ رہیں اس کے بعد جتنے بھی ریلیجنس ہو ان کی طرف سے باری پہ یہاں پہ ہنگر سٹائک ہو رہے ہیں تو کیا کچھ کہیں گے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو اس کے بارے یہ ایک اظہار ہے لوگوں کے خیالات کا ان کے درد کا کہ آپ ایک خطے کو جب یونین تیریٹری قرار دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے حقوق بھی ملنے چاہیے جو آپ نے وعدے کیے آپ ایک مثال لیں تو جو آپ نے محفوظ کرنے کا اس کو چھٹویں شیڈول میں وعدے کی ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور کسی بھی قوم کے جو شہری ہیں ان میں یہ طاقت قوت ہونی چاہیے کی کسی کے وعدے کروا کے چھوڑے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے کچھ بھی لے کے نہ جائے اور دوسری طرف جو جمہوریت کی بات ہے وہ تو ایک عام حق ہے بلکہ چھٹویں شیڈول ایک خاص حق ہے جمہوریت تو سبھی شہریوں کو ہندوستان میں ملتا ہے اور ہمیں مانگ کرنی چاہیے تو یہ اظہار ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اگر وہ جو ہماری آوازیں میٹنگز میں ہوئیں لبک دس میٹنگز ہوئے ہیں ہوم منسٹری کے ساتھ لے اپیکس باڈی اور کارگل کے ڈی اے کے تو اس میں اگر نہیں ان تک پہنچی تو زور سے لوگ سیدھا جمہوریت کا اپنا طاقت دکھائیں جیسے تین فروری کو تیس ہزار لوگ نکلے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہاں کے آبادی کا ایک تیہائی تو وہاں گراؤن میں پہنچا یہاں انشن پر پچاس سے ساٹھ ہزار تک لوگ آئے تو اس سے کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی سنجیدہ سرکار کو سمجھ آنا چاہیے کہ لوگوں کا کیا خواہش ہے تو اسی خواہش کو اظہار کرنے کے لیے یہی حق تو دیتا ہے جمہوریت کہ آپ اپنے خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں تو اسی حق کو ہم یہاں انجام دے رہے ہیں اور نہیں کریں تو پھر یہ جمہوریت کی ناکامی ہوگی اگر آوام ان پہ کوئی گلت ہو رہا ہو اور وہ چپکے سے بیٹھیں کچھ اظہار نہ کریں پھر تو ہم چین میں ہوتے اور ہندوستان میں ہوتے فرق کیا ہوا ہندوستان میں ہے تو یہ فرق ہے کہ ہم اظہار کر سکتے ہیں اور یہی ہم کر رہے ہیں کچھ میٹنگ کے بعد آخری ریسپانز یہی آتا ہے کہ آپ کو سکھ شیڈول نہیں دیے جائے گا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو کہ یہ واقعی میں سرکار لداخ کے عوام کے بارے میں سوچتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہو آپ اس کو یہ ہونا نہیں چاہیے خاص کر تب جب انہوں نے خود ایسا ہمیں یقین دلایا کہ دو دو الیکشن میں انہوں نے منیفیسٹوں کے پہلے تیسرے بندوں میں رکھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہو تو ہمیں ہمارا حق تو ہے آواز اٹھانے کا تو یہ انسیٹیوٹی ہے مگر بہت بار ایسا ہوتا ہے جمہوریت میں جمہوریت میں تو کیا کہتے ہیں گھروں میں ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے بھول ہوتی ہے چوک ہوتی ہے اگر بچہ نہ روئے تو تو ایسا ہو بھی تو ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ہو کر ایک طرح سے ان تک آواز اور ان تک اپنی ناخوشی پہنچانی کی ضرورت ہے اور یہیں ہم کر رہے ہیں کشمیر کے فارغ عبداللہ بھی کہہ رہے تھے کشمیڈیا کے ساتھ واقعی میں موڈی سرکار اس پر نہیں سوچتے ہیں کہ چائنہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو خطے لداخ سے جدنے بھی زمین لیا ہے اس کو لے کے کیوں نہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں باتیت کرتے ہیں تو اس کو کتنا سچ مانتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی طرف سے چائنہ بورڈر چلو کی کال پر رکھاتا ہے اس کے بعد یوٹی ایڈمنیشٹیشن اس پر ون فورٹی فور لاغو کرتے ہیں تو واقعی میں یہ کتنا سچ ہے اور اس کو کیا کس طرح سے دیکھتے ہوں میرے لیے کہنا مشکل ہے کیونکہ میں وہاں پر چشمدید گواہ تو ہوں نہیں مگر میرا طریقہ تھا کہ اگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو سرکار کو کوئی اس میں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے جو جائے سچائی کو دکھانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے چھپانا ہو تب اعتراض ہوتا ہے تو میں نے اسے ایک ٹیسٹ سمجھا ایک امتحان سمجھا کہ اگر ہم جاتے ہیں دکھانے کے لیے تو جو سچ پہ ہوگا وہ اور بھی دعوت دے گا آپ آئیے دیکھئے فوٹو لیجئے نہیں ہو تو وہ روکیں گے تو میں یہی بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے تو آپ ہمیں جانے دیجئے مگر اس پہ کچھ ڈس پروپورشنٹ حد سے زیادہ طاقت کا استعمال کر کے روکا گیا تو اس سے تو دیش کو یہی سندیش جائے گا کہ کچھ ہے جو وہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں اب وہ کیا سوچتے ہیں دیش کے لوگ آبادی وہ ان پر چھوڑتا ہوں میں تو لوجیکلی یہی دکھانا چاہتا تھا کہ اس میں سچ ہے یا نہیں ایک ترازو پر آپ تول کر دکھا سکتے ہیں تو بہرحال ابھی تک تو ہمیں ایسا نہیں جانے دیا گیا ہے تو اس سے یہ تو نہیں لگتا ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے کتنا ہوا ہے کیا ہوا ہے وہ اچھا ہوتا وہ اس کے لئے کھلا تو اس سے پہلے جو ہے ابھی تک جو ہے بیج بی کے سرکار رہا ہے وہ تو ابھی کر نہیں پایا کیا اس وقت جو ہے بیج بی کا جب اور ایک بار سرکار آتے ہیں تو واقعی میں کیا وہ لوگ خطے لداخ کے جو سکسی رول ہو یا سکسی رول ہو یا سکسی رول ہو اس پہ زور کر سکتا ہے یہی تو جمہوریت کا یہی طاقت ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پچھلے باری انہوں نے لکھا مگر نہیں کیا تو لوگوں کو ایک طرح سے بے وکوف سا بنایا اس کا وہ انجام بھی دیکھ رہے ہیں انجام کچھ تو دیکھ رہے ہیں ابھی جس طرح سے فیر بدل ہوا ہے کچھ ابھی بھی دیکھیں گے ابھی بھی ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی تبدیلی آئے آپ کے خیال میں تو ہمیں آپ سے کوئی نہ محبت ہے نہ نفرت ہے ہم تو بالکل لوجیکل ترک پہ چلتے ہیں آپ لداخ کی مانگیں پوری کیجئے ہمارا تو دل آپ پہ جائے گا باقی لوگ تو جو کریں وہ کریں ہم تو کیوں بیٹھ ہیں اتنی تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں لداخ کو محفوظ کرنے کے لئے اگر آپ یہ پورا لکھ کے یا جیسا ہمیں ضرورت ہو ویسے کہتے ہیں کہ ہم آپ سرکار اگر آپ کی بنتی ہے تو بننے پہ آپ یہ کریں گے تو پھر ضرور اس پہ غور کرے گی لداخ کے لوگ دوبارہ سوچیں اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں جو منفیسٹو میں تھا پچھلے بار وہ بھی ہٹاتے ہیں نیا کچھ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا سہیوگ یا ووٹ چاہیے تو اتنے بہکور تو کوئی بھی نہیں ہے تو یہ پوری طرح سے اسی پہ انحسار کرتا ہے کہ آپ کیا لداخ کے لئے رکھ رکھتے ہیں آپ اگر جو مانگا ہے یہ جمہوریت اور محفوظیت چھٹویں شڈول کا اس کے بارے میں کچھ سننے کے لئے نیا ہے اور اچھا ہے پوزیٹیو ہے تو ہم کو آپ سے کوئی ایسا نفرت تو نہیں ہے کہ ہم نے قسم کھا رکھاؤ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہو تو آپ کے پاس کوئی ایسا محبت بھی نہیں ہے کہ پھر بھی ہم آپ کے میں یہی میں امید کروں گا لداخ کے ہر باشندے ہر شہری سے کہ آپ ترک پہ دیکھئے آپ کے قوم کا آپ کے علاقے کا کہاں محفوظ ہے کہاں آپ کے حق بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لکھ کہ آپ پر کوئی پابندی ہے کہ آپ یہی کریں گے جیسا حالت آپ کے علاقے کے لئے آپ کے بچوں کے لئے آپ کے آنے والے پشتوں کے لئے بہتر ہے وہ فیصلہ آپ ضرور کریں یوٹ سے کبھی سوشل ایکٹویس سے بھی ہم ملے ان سب کا کہنا ہے کہ خاص کر جو ہوئے بی جی پی سرکار جو ہے یوٹھے کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو بھی وہ لوگ وعدے کرتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں آج تک انہوں نے کیا بھی نہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو یہ کہوں گا کہ جہاں بھی ہو جو ایسا کرے وعدے کرے پھر مکر جائے ان کو ان کے کرموں کا فل ملتا ہے اور اگر وہ ایسا ہی کرتے ہیں اس بار انہیں اور دکھے گا کہ ان کے ایسا کرنے سے انہوں نے خود کا نقصان کیا ہے کہ ہم اتنے اندھے نہیں ہیں کہ چاہے آپ ہمارا خیال کریں یا نہ کریں ہمارے فیور میں کریں یا اگینسٹ کریں ہم آپ کے بندو بندوہ مزدور کی طرح ہیں تو اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا انہیں انجام بھی بگتنا پڑے گا بشرتے کی ہمارے ہر شہری چاہے لے میں ہو کارگل میں ہو وہ اپنے مفات کو ہی دیکھیں اور کسی چیز کو نہ دیکھیں لداخ کے مفات کو میں یہ اپنے مطلب ذاتی مفات نہیں قوم کے لداخ کے اپنے آنے والے جنریشنز کے پیڑیوں کے مفات کو دیکھیں پھر اس کے بعد کچھ نہ دیکھیں کہ یہ پارٹی ہیں تو ہم نے اسی کو ہی دینا ہے اور کہیں نہیں دینا ہے ایسے چیزوں میں نہیں بن دی اس سے آپ شکار بن جاتے ہیں ان کے ان حدکنوں کا یا پھر ہم کارگل کے ہیں یا ہم لے کے ہیں لے کے لے کو دیں گے کارگل کے کارگل کو دیں گے بودیس بودیس کو دیں گے مسلم ان سب سے نکال یہ ہم کوئی مذہب کا وہ نہیں کر رہے ہیں یہ کوئی مذہب کا وہ نہیں ہے یہ تو جمہوریت کا ایک سلسلہ ہے جمہوریت میں جمہوریت کا اکل جمہوریت کی ٹوپی پہنی ہے اور جو آپ کے مفات کو بہترین آگے لے جا سکتا ہے اس کو دیجئے ورنہ کوئی اور آپ وہ پیمانہ نہیں رکھی ہے آپ کے پارٹی کا بھی مت رکھئے اگر آپ کا پارٹی آپ کے نقصان کر رہا ہے آپ کے آنے والے پیڑیوں کو تو پھر آپ کو وقت ہے کہ الگ ہو جائیں اگر کوئی پارٹی آپ کے لیے بہت بڑا فیصلہ کر رہا ہے تو پھر آپ ان کو welcome کیجئے چاہے پہلے جو بھی کیا ہو کیونکہ ہم اگر کسی کے بندوہ مزدور بن جائیں جمہوریت میں اچھے کا اچھا برے کا برا نتائج سامنے ان کو ملنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وعدیں نہیں نباتے ہیں مکر جاتے ہیں تو ان کا کسی اگلے جنم میں نہیں اسی جنم اسی الیکشن کے بعد ان کو نتائج دے دینے چاہیے ہاتھ میں تو اس طرح سے سب سترے کچھ دن پہلے خاص کردہ جو خطے لڈاق کی کانگریز منڈیٹ کو لے کے جو ہمارے رگزین جورہ صاحب نے بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جو منڈیٹ ہے یہ صرف بودش والوں کا ہے جو ہے خطے لڈاق میں جب کانگریز کو اگر وڑ جاتے ہیں تو 50% مجھے لگتا ہے کہ 50% سے یہ سوچ سکتا ہوں کہ کوئی پارٹی جو ہر مذہب کو موقع دینا چاہتے ہو اگر جو میں نے سنا وہ صحیح ہو تو میں نے یہ سنا کہ کشمیر میں دو اسلام مک بیکگراؤنڈ کے علاقے ہیں تو ایک روایت رہی ہے مجھے ایسا سمجھ آیا کہ لڈاق میں ایک تو ایک مذہب کو ہی وہ کرنا ہے جیسے تینوں ایک مذہب سے ہو یا بودھس سے اگر وہ اس کے پیچھے جو کیا کہتے ہیں اس کا مائنسیٹ یا اس کے پیچھے کا جو موٹیف نیت جسے کہتے ہیں نیت سب سے بڑی چیز نیت اگر یہ ہے کہ ہر ایک کو موقع دیا جائے تو برا نہیں ہے کہ کشمیر میں مسلم ایک candidate ہے جو آتے ہیں MP بن کے دوسرے بھی ہیں آتے ہیں اور جمہو کشمیر میں بودھس بھی ہیں تو ان کو ہم موقع دیں گے اس لئے روایت رہی ہے کہہ رہے ہیں تو کوئی برا نہیں ہے مگر آپ اگر یہ fix کر لیں کہ یہ بودھس ہیں یہ مسلم ہیں ان میں سے ایک کو ہم دیں گے کیونکہ ہم انٹی مسلم ہیں وہ غلط ہوگا اگر صرف نیک نیتی سے سب کو موقع دینے کیونکہ آپ مانیں گے جہاں جمہو کشمیر میں یہ پہلے جمہو کشمیر کی بات کہہ رہتے روایت تب بودھس منورٹی ہندوستان کو دیکھیں تو مسلم منورٹی میں اگر کوئی کہے جمہو کشمیر کے مسلم کے حقوں کو بھی رکھنے کے لئے ہم ان کو کچھ پرائیارٹی دیں گے تو ہمیں برا نہیں لگتا تو بات یہ ہوتی ہے کس پہ بات آتی اپنے پہ آئے تو برا لگ سکتا پورے ہندوستان میں کہیں جمہو کشمیر میں ہم مسلم کو چانس دیں گے تو ہمیں برا نہیں لگتا جمہو کشمیر میں لداخ کے بودھسٹ اکیلے رہ جاتے ہیں ان کو کوئی چانس ہی نہیں آئے گا کیونکہ تینوں اگر مسلم ہو تو بودھسٹ ہوگا نہیں اس نیت سے کہا ہو تو برا نہیں باقی فرقہ پرستی کے نیت سے کہا ہو تو وہ بہت ہی شورٹ سر ہی تنگ نظر ہے اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کو decommunalize کیجئے اس کو ہمیں دوبارہ سے جمہوریت بنانا ہوگا communal کر کے ہم کیا نقصان کر بیٹھتے ہیں ہم کسی ایک مذہب کے نام پہ کسی نا قابل کو بھی جیسے لے سے کوئی ہو لے سے بودھسٹ ہو مگر بلکل نا قابل ہو تو بودھسٹ کا کیا فائدہ ہو گیا کی بودھسٹ ہے اس وجہ سے اگر کر کے کیونکہ یہ مذہب کا ہے نہیں یہ دوسری دنیا کے لئے نہیں ہے اس دنیا میں آپ کو دیکھیں اور ہمارے مفات کو دیکھیں کہ جو ہمارے مفات کو ہماری آواز کو لے جا سکے قابل کے ساتھ بس وہی دیکھیں اور کچھ نہ دیکھیں یہ ضرورت ہے جمہوریت کے تو ایم پی الیکشن بھی نزدیک ہے سر کیا مسیج کیا پیغام رہیں گے خطہ الاداق کے میں تو پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ کے اسی زندگی میں آپ کے لوگوں کی آپ کے گاؤں کی آپ کے علاقے کی جو بہبوت کر سکے اس کو آپ اپنا سپورٹ دیں باقی اور کچھ نہ دیکھیں مطلب ہم مذہب کے نظر سے دیکھیں تو بھگوان بودھ ہوں یا اللہ ہوں وہ بھی اسی سے خوش ہوں گے کہ آپ نے پورے قوم کی بہتری کا قدم لیا میرے نام پہ دو گے اس سے کیا ہوگا اگر آپ کی بہتری نہیں ہو رہی اگر کوئی گلت کرنے والا نام اس مذہب کا لے کے آئے بدھست بن کے آئے مگر وہ نقصان کرے تو کیا بھگوان بدھ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے تو جو آپ کے اس زندگی میں دوسری دنیا کی بہترین کر سکے اس کو دیکھئے اور اس میں سے یہ سب اس کو ڈیفیوز کیجئے یہ جتنا ہم نے چارج کر رکھا ہے یہ مسلم بودھست کی بات پہ کریں گے یہ کارگی لورلے کی بات پہ کریں گے ان سب کو ڈیفیوز کر کے ایک سائنٹسٹ کی طرح ایک ترک پہ چلنے والے انسان کی طرح جو بیسٹ آپ کا مفاد کر وہ ٹھیک ہے ورنہ نام سے مذہب سے آپ کا بہتری نہیں ہوگا آپ کو ڈوبائے تو آپ کا اپنا مذہب کا بھی ڈوبا سکتا ہے آپ کو اٹھائے تو دوسرا بھی اٹھا سکتا ہے میں بہت بار بولتا ہوں جب میرے پر مشکل آتے آئیں مجھے مدد بہت بار مسلموں نے کیا ایسے ہی ایک بہت بڑے مسلم دوست ہے میرے جو کہتے ہیں جب ہمارے گھر پہ بہت بڑا مصیبت آیا تب ہمیں مدد بودھ سٹون نے کیا تو ایسے بہت کہانیاں ہیں اس لئے ہم ان چیزوں میں نہ جائیں پریکٹیکل دیکھیں کہ ہماری آواز کون بہترین پہنچا سکتا ہے وہی دیکھیں میں یہی کہوں گا جب ہم یہ کریں گے تب ہمارے دل و دماغ آزاد ہوں گے ورنہ ہم کسی رنگ کے چشمے میں ہیں اور ایسے میں ہم فیصلے اچھے نہیں گٹتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کاس ہونہ مون چک جیسے آپ جانتے ہیں کہ خیتے لداخ کے ڈیمانڈز کو لے کے کافی دینوں سے انگر سٹائک پہ رہے ہیں اور اس کے بعد کافی یوہوں کی طرف سے خاص کر خیتے لداخ میں جس طرح کی جس ٹائپ کے بھی ریلیجنز کے جدنے بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کی طرف سے خیتے لداخ کے مان کو لے کے آج بھی ہنگر سٹائک جا رہے ہیں اس کو لے کے ایک ریپورڈ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے تھے اب انہیں رہے ہمارے ساتھ